السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ویڈیو میں ریڈی ہو چکی ہوں کیونکہ آج مجھے جانا ہے ایک جگہ پر میں وہ آپ کو بات میں بتاتی ہوں کہاں جانا ہے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں جس نے بھی ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو سب سے پہلے مزیدار قسم کا پراتھا کھا لیتے ہیں گوبی والا جو کہ بنایا ہے میری پوپو نے اور میں اپنی پوپو کے گھر پی آئی ہوئی ہوں اور جینا بہت ہی مزے کا پراتھا بنایا ہے میں پراتھا کھاؤں گی اور میری کزن جو ہے وہ بریڈ جیم کھائے گی تو ابھی ہم مزیدار قسم کا بریکفسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آج ہم لوگ کو جانا ہے بزار کیونکہ بزار سے جو ہے وہ ہمیں آج کچھ چیزیں چاہیے تھیں شاپنگ وغیرہ کرنی تھی کپڑے وغیرہ لینے تھے تو جی سب سے پہلے جس دکان پہ ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ ہم آئے تھے دادوں کے ڈریس کے لیے اور یہاں سے ہم لوگ اب سوٹ وغیرہ پسند کریں گے اگر دادوں کو پسند آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ آگے چلتے ہیں تو آپ بلوگ کو بہت زیادہ انجوئے کریں گے اور آپ نے بلوگ پورا دیکھنا ہے لازٹک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جی وہ دکان والے کپڑے دکھا رہے ہیں لیکن ہمیں مشکل سے ہی کپڑے وہ پسند آتے ہیں تو اب جی ہم دوسری دکان پہ آ گئے ہیں تھوڑے فینسی کپڑو والی دکان پہ کیونکہ ہمیں آ رہی ہے شادی اور بس ہم نے اسی کی جو ہے وہ کرنی تھی تیاری اور یہاں پہ میری آگے دادوں چل کے جا رہی ہیں اور بچوں کے بھی کپڑے لینے تھے دو دین سوٹ بچوں کے لینے تھے اور اپنے ڈریسز لینے تھے تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی نیکسٹ لاغ میں کہ میں نے کیا لیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں تو جی اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوئے تو مجھے ضرور بتائی گا کہ اگر آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور آپ کو وہ کپڑے کھول کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور مطلب کپڑے پسند نہیں آتے تو ان کو بولا جاتا ہے کہ جی نا آپ ٹھائے کے ہم ابھی آتے ہیں تو دوبارہ لے جائیں گے تو ہم نے بھی کچھ ایسے ہی سین کیا تھا کہ ہم لوگ کو جی نا وہ کپڑے کھول کے دکھا رہے تھے اور لاسٹ پہ آ کے ہم لوگ کو سوٹ پسند نہیں آیا تھا تو پھر ہم لوگ دوبارہ اٹھ کے دوسری دکان پہ چلے گے اور پھر جب ہم لوگ کو کسی بھی دکان سے پسند نہیں آیا تو لاسٹ پہ آ کے پھر ہم نے اسی دکان سے لیا سوٹ تو یہ بہت زیادہ وہ سین ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مجھے ہی کپڑے جو ہے نا میں نے دو سوٹ لے لیے تو مجھے پسند آگے تھے اور بس دادو جو ہے نا وہ تھوڑی سے ابھی پسند کہنے میں بیزی تھی اور دادو کو نا کلرز کے اندر پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ ان کے پاس آگے بھی جیسے کلر بہت زیادہ ہو گئے تھے تو بس وہ کلر کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا ان کو ہو رہا تھا کہ میں تھوڑا ڈیفرینٹ کلر لوں اس دفعہ جو ہے نا میرے دو تین ریسز ہو گئے ہیں جو کہ ایک ہی کلر کے ہیں تو بس وہی ابھی ہم لوگ پسند کہہ رہے ہیں موسیقی موسیقی میرے دونوں سوٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں ایک میں نے لیا تھا بلیک کلر کا اور ایک میں نے لیا تھا گرین کلر کا اس کے بعد ہم آگے تھے بچوں لی دکان پر اور بچوں کی شاپنگ کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور کیونکہ جب ہم لوگ سوادیا میں ہوتے تھے تو وہاں پر ایسا ہوتا کہ ہر سوٹ اور مطلب کپڑے وغیرہ چاہینا وہ ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں تو مطلب اتنی مشکل نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سارے کپڑے کھلوا کے مد بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہم کپڑے کھلواتے جا رہے ہیں اور پسند نہیں آرہی تو اس لیے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے ہم لوگ کو شرم سی آتی ہے کہ یار کچھ پسند نہیں آرہا تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سارے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایزیلی پسند کر سکتے ہیں اور سائز بھی سارے ہوتے ہیں تو خیر یہ مجھے براؤن ملہ جو تھا ہوڈی ہے اپر ہے بہت ساتھ جو ہے وہ پسند آیا تھا اور پھر میں نے اس کے لیے یہ بائی کر لیا تھا اور یہ ہے کہ کہیں بھی جانا مطلب اگر ہم لوگ اس کی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاؤں تاکہ سائز کے اندر جو ہے وہ پرابلم نہ آئے تو یہ اور بھی بہت سے ڈریسیز تھے جو وہ دکھا رہے تھے لیکن ایسے جات مجھے کچھ پسند نہیں آرہا تھا اور بہت مشکل سے جو ہے وہ پسند آرہا تھا اپنی شاپنگ کرنا بہت ایزی ہے لیکن بچوں کی شاپنگ کرنا مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے لیکن ہیر سارے کپرے بہت زیادہ پیارے تھے اور اب میں نے جو ہے وہ فائنل کر لیا تھا براون والا جو ہے وہ پسند کر لیا تھا اور اس کے ساتھ مجھے وہ پینٹس چیک کروا رہے ہیں زیادہ تو سمپل ہی پیاری لگے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا نیکسٹ والے ولوگ میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اچھا اس شاپ پہ بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ ایک سوٹ مجھے پسند آیا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا ابھی ٹھہر کیا کہ بھائی ہم نہ بھی لے جاتے ہیں ابھی ہم نے آگے جانا ہے بزار میں تو ہم لے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں گئے تو میں آپ کو پھر بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں کہ کیا ہوا تھا اس سوٹ کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کے بعد انس کو جو ہے نا بہت زیادہ پسند آ رہے تھے جیسے مکی ماؤز اور اس ٹائپ کے فیڈرز ہوتے نا یہ بہت زیادہ اس کو پسند آ رہے تھے کہ مجھے ان والے فیڈرز میں دودھ پینا ہے لیکن میں بچوں کو ان والے فیڈرز میں دودھ نہیں دیتی جس کے اوپر کوئی شیپ وغیہ بنی ہو یا سوری بنی ہو مطلب جیسے مکی ماؤز وغیہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز بنی ہو تو میں ان فیڈرز میں بچوں کو دودھ نہیں دیتی تو خیر پھر اس کے لیے میں نے فیڈر لیا اور یہاں پر پھر ہم دادوں کا سوٹ دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں اور پھر ہم نے کھائے تھے بہت ہی مزے کے فرائز جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ یاد آ رہے ہیں وائس اوبر کرتے ہوئے اور سیریسلی یا بہت 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 مزے کے تھے اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ شاپنگ پہ چلے کے ہم نے کہا تھوڑی دیر جو ہے وہ فرائز وغیہرہ کھا لیتے ہیں فریشمنٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے آپ کو لاش وولے ولوگ میں اپنے پوری جو ہے بھائی کی جولری کی دکان دکھائی تھی اور جہنا اگر آپ نے بھی تک وہ ولوگ نہیں دیکھا تو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دا دو پھر سے چوڑیاں پسند کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے شادی پہ جانا ہے تو وہ چوڑیاں پسند کر رہی ہیں تو دیں کتنی پیاری ہیں لیکن ان کو تھوڑی سیمپل ٹائپ چاہیے تھی تو وہ اس لیے یہ والی دیکھ رہی ہیں تو آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور جہنا اگر آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا تو آپ نے ولوگ کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ولوگ کیسا لگا اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے لئے آنے والا ہے بہت اچھا اور مزیدار قسم کا ولوگ مزیدار قسم کا نہیں بہت اچھا ولوگ آ رہا ہے اور تب تک کے لئے جی رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ